ایک سورہ فاتحہ بانی مجلس کے مرہومین کے لئے آپ نے اپنے مرہومین کے لئے تمام شہدائی ملت کے لئے بالخصوص میرے استاد بھائی اللہ بنا سرداد شہید کے لئے سرداد شہید کے لئے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ خاندال زہرت بلند تر صلوات ایسے نہیں ایسے صلوات پڑے جیسے لئے کی دلد ہے بلند تر صلوات نعرے تقبیر وہ میرا پاک اللہ جسے میرے انبی اور علیہ السلام بھی سجدہ کرتے ہیں بلند دوا سے نعرے تقبیر ابھی بھی حق دانے ہوئے لوگ سنیں گے تو کہیں گے مولا علیہ کے زیادہ بولتے ہیں علی کے اللہ کے کم بولتے ہیں اپنا قید توحید میں آنے کے لئے نعرے تقبیر نعرے رسالت نعرے رسالت ہر میدان عشان وارج سے کل ایمان قیامت تک کے لئے مومن اور منافق کے درمیان عبدی پیچان وہ علی جس کے نام سن کر مومن کا چہرہ کھل جاتا ہے اور نسل سفیان کا شجدہ بگڑ جاتا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ اتنی برن سلمات باری عالم حمد بار عوض اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن صاحبِ دعوتِ ربیہ والصالتِ حیدریہ والاسواتِ الفاتمیہ وحلمِ حسنیہ وشجاةِ الحسینیہ وعبادتِ سجادیہ وماثرِ الباکریہ وآثارِ الجافریہ وعلومِ القازمیہ وحججِ رزویہ وجودِ تقویہ ونقابتِ نقویہ والحیبتِ الاسکریہ وغیبتِ الٰہیہ مانونا صاحبِ الاسر والزمان صلوہ صلوہ محمد اللہ وصلاةِ 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 وناشرفِ الانبیاءِ والمرسلین وعلى علیہ الدیبین التاہرین الماسومین وعلى علیہ الدلہِ علیہ آداءِ مرمائن من یومِ الحزاِ الیومدی وَبَادِ يومدی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الیف الامیم ذالکالکتاب لا ریب فی خدل للمتقین اللہزین یؤمنون بالغائب بسم اللہ الرحمن الرحیم کل کفا باللہ الشہیدم بینی و بینکم ومن اندہو علم الكتاب صلوات بر محمد و آل محمد صدوہ جب احترام حضرین گرام قدر آشکان حسول خدا محبانِ آلِ حبا عزد الرانِ مولاِ کائنات پہلی مرتبہ اس مجلس میں اور دوسری مرتبہ اس عزیم ملسی شہر میں خطاب کرنے کا شکر ممید رہا ککم برم² ایک خطاب کرنے کا ایک خطاب کرنے کا سلام ایک بہت کنت شکر ایک خطاب شکری سارا دل مولا کی ڈیوٹی میں گزر جاتی ہے دل کو شیعہ کی مجالس یعنی مولا کی مجالس اور رات کو میڈیا پر بیٹھ کر شیعہ کی وقالب یہ میرے مولا نے مجھے عزاز بخشا ہے جنب سیدہ گواہ ہے عمر بھائی نین بھی پوری نہیں ہوتی لیکن آپ کی محبت دیکھ ساری طرف پر گیا پہلا جملہ کہہ رہا ہوں آپ جتنا بولیں گے تنے جو اس سے تقریر ہوگی چاہے جتنے گروہی ہے لیکن آپ کی اعتدار سے پتا چل جائے گا جس کا چہرہ دیکھ کر کافر کو بھی خدا یاد آئے اسے میرا علی کہتے ہیں جس کا چہرہ کی تجلیہ دیکھ کر کافر کو بھی خدا یاد آئے اسے میرا علی کہتے ہیں جس کے رہ گزر کی خواب قرآن کا سورہ بن جائے اسے میرا علی کہتے ہیں ہم بے ترتیبوں کی اولاد نہیں ہیں ہمارے ہر ترتیب ہیں پہلے میں نے قرآن کی تلاوت کی اللہ کا ذکر کیا کچھ دیر میں اپنے رسول اللہ کا ذکر کروں گا پھر اپنے مولا کی ولایت پر آوں گا زمانہ کیا جانے کہ میرا رسول کیا ہے اگر آپ نہ بولے تو پھر باہر والے لوگ کہیں گے کہ جناب شیعہ علی پہ بولتے ہیں نبی پہ نہیں بولتے وہ زبانے کارڈ کے کتوں کو نہ پھینک دوں جو آپ نے نبی پہ نہ بولے لیکن ہم تاریخ کے نبی پہ نہیں بولتے ہم اس نبی پہ بولتے ہیں جس کے ساتھ نے آنی آج جہب سے کہے تو میرا مولا ہے مخطبہ کارڈات آپ کے ساتھ رکھیں ہم تاریخ کے نبی پہ نہیں بولتے جو چالیس سال تک نبی نہ ہو وہ تجھے مبارے جو آدم سے پہلے نبی ہو وہ ہمیں مبارے جسے دیوار کے پیچھے نظر آئے وہ تجھے مبارے جس کہنی سبریل کا پڑھائے وہ ہمیں مبارے جو آئے تک مقام مابود پہ نہ پہنچے وہ تجھے مبارے جس کی چوتی چودہ صدیوں پہلے عرض کا مولنہ بنا دے وہ ہمیں مبارے تو جو ہے باگ بھی کچھ آمد ہے کیا کو ایک بلندر سلوات ملے حضور پار تو جو ہے ابتدائی حصہ میرا رسول اللہ کی ذات پر ہے لیکن قرآن کی روس ہے تم کیا جانے میرا مصطفیٰ کیا ہے آمے بھائی سعودی عرب کے حرام دودھ پر پھننے والے سپولے کیا جا رہے ہیں بلاتے ہو تو انشاءاللہ آتا رہو گا مرنہ صاحب مستق شاید جاتے ہیں پنجاب میں روزانہ چھے سے سات سات کم مجالی سے رہی ہوتی ہے اور انشاءاللہ میرے پنجاب بھی بلاتے رہیں گے تو آتا رہوں گا لیکن دید آمیر بھائی کو ذرا پہلے بتا دیگا میرا مصطفیٰ کیا ہے اے کچھ مرے میرے فرینڈم نہ ہو تو میں انشاءاللہ کے لیے ہوں سعودی عرب کے حرام دودھ پر پل پل کر میرے نبی کو اپنے چیزہ کہنے والے دوچے دو کیوں نہ دو خبردار میرے نبی کا کبھی مقابلہ نہ کر رہا موری کائناہ تسے کہتے ہیں جو قرآن کے تلاہ کرے اور مہمنا تسے کہتے ہیں قرآن جس کے ہوتھرنے کے تلاہ آئے 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 پچھو گئے کرائی قرآن جس کے ہوتھرنے کا بس فرس پاک بھی بس فرس نارا مکدی نارا مکدی نارا 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 نشب امنا نا خبردار Jingle جناب حق سہرہ وکیل حسینیت کا مقبول بھائی میں چملہ یاد آگیا سترہ گیس کو آپ تیرا غازی خان میں تکلیل کر رہے تھے کسی نے چھت پھیجی کہ سرکار مباسر جانرم ہو رہے کہا تو پھر میں کہ کرو مرگی آپ مردود نفات یا نہ کرو ہائے 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 دونوں ہاتھ بلند کر کے ہائے داری اتنی بلند شروعات ہے جانرم حمد کر خبردار کبھی میرے نبی کو اپنے جیسا نہ کہنا میں بڑی محبت سے جملہ کہوں گا آپ کو جوشت خطابت سے سننا میں حاضر ہوا مجلس وڑنے کے لئے وہ جوتے پیچھے اتار کر آیا بامشتاک شاہ جی حلا کا سید ہے مگر جوتے وہاں اتار کر آیا آمیر جتنے مومن بیٹھے وہاں کوئی بندہ جوتے لے کر آگے نہیں اب بھی نہیں تمہیں پتا چلا کہ مصطفیٰ ویرتو جو میں کیا فرق ہے بھائی مللہ اسے کہتے ہیں جو جوتا پہن کر مسجد میں بھی نہ جا سکے اور محمد اسے کہتے ہیں جو جوتو سمیہ درس پہ چلا جائے آپ نہ بولے جب ایک کیا کرے جس پر دیکھو کرمی لگ رہی بنا بولے تو مجھے چونہ کہنے جو میرے بچے ہرے جس کی چونہ کی عرض کا نشریف کو اللہ کر دے اسے حسائن کا نانا کہتے ہیں آہ 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 آئے 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 سلاة وڑی آل محمد اللہ نے میں شیعہ اور سنی کا دونوں کا مشترکہ خدیم آپ کو میں ڈریس دے رہا ہوں اس دفعہ بارہ رمضان المبارک کو یہ جو گزر گئے بارہ رمضان المبارک کو دن نیوز پر دن نیوز چینل اس کا ڈریس دیتا ہوں فیس بک پر آر آر دن نیوز رحمت رمضان افتار ٹرانسویشن پورا ڈریس نوز کرو آر آر دن نیوز رحمت رمضان افتار ٹرانسویشن جس میں ایک دیو بندی عالم تھا ایک میرا سنی بھائی تھا اور شیعوں کے طرح سے میں مسکین تھا تو وہ بار بار جب بھی ذکر کر رہے تھے تو کہہ رہے تھے صل اللہ علیہ وسلم نبی صل اللہ علیہ وسلم اب باقی تو چھو برہ سکتے ہیں باہمشتاک شاہدی آپ کو میرا پتا ہے نہ کہ بھی نہ صرف آج چھوکا تھا نہ کرامت آج چھوکا ہے میں نے کہا مولوی شباب ہاتھ چھوڑ کے بات سن لو میں ہاتھ اٹھار کے نہیں ہاتھ چھوڑ کے دے رہا ہوں یا تم سن لو اور میڈیا پہ پوری دوریا سنوے یہ نیلز صل اللہ علیہ وسلم نہیں ہے میں نے کہا مولوی اندینہ مارو پورا پرو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے آئے 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 بچانی کمارے عجیب لوگ ہیں یہاں سے آل کھا جاتے ہیں امریکہ سے آل کھا جاتے ہیں آئے آئے پورا کاری قرآن پڑھ لیتا ہے اللہ میرے بھائیوں کے رکھیں گے ربزان مبارک کے روزے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے پورا کاری ساتھ قرآن پڑھنے کے بعد ماشاءاللہ پورا قرآن پڑھنے کے بعد آخر میں جا کے پورا قرآن سنو صادق اللہ العزیز ابھی تجھ پہ میں کیا کہا عقل کے یتیموں پورا قرآن پڑھ کے ضائع کر دیتی ہے ذرا قرآن کھول کے تو دیں مجھے ملسی سے چانے نہ دینا اگر میرے دعوے میں دم نہ ہو میں فرق رہا لے نہیں آổi لیکن حق پیان کر رہا ہوں یا صدق اللہ العظیم ہے یا صدق اللہ العلی العظیم ہے باجی تو جو ہرمائے گے چاہ جہاں میری آوان جا رہی ہے یا صدق العظیم ہے یا صدق العلی العظیم ہے تو سارے مللہ کہیں گے صدق العلی العظیم ہے آج اپنا مللہ مللہ بھی کہتا ہے قرآن میں علیقنبل اللہ کہاں ہے تو صدق علی اللہ کی بلائدہ اق نار کرنا ہے کہ نہیں قرآن میں علی کہاں ہے میں کہتاو قرآن شروع بھی علی پہ ہے قرآن مکبر بھی علی پہ ہے بتاؤ یہ بسم اللہ کا نفتہ صفیان کا بیٹا ہے یہ عمران کا بیٹا آئے 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 بولا تو سائرہ میرے سا جو پڑتا ہے وہ پولے جو نہیں پڑتا رہا پولے گنجو اس کی طرح دیوی چاہی یہ دو eigentlich آئے 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 دنیا؟ یا نیودا تزاری کنو کی ابتاد یہ ہم تمہاری کہ وہ دیکھن چلس کنے کہ ہمتیں گا کہ وہ دیکھن چلس کمار دہنے یہ ہمتیں گا وہ دیکھن چلس کمار دے یہ میں اللہ تعالی یہ کیا ہے ایساں ملہ کو خود بھی علی کے نعرہ لگانا چاہیے شرم آتی ہے ملہ کو دوسروں کو کہتے ہیں جو نحلالی حد چاہ کلاب تو خود کیوں نہیں ہاتھ اٹھاتا کہتے ہیں جو مومن ہے وہ نعرہ لگا ہے تو خود تجھے کیوں شرم آتی ہے مقبول بھائی رب پہ علی کے قصام اس نے بارش نے درہم برہم کر دیا لیکن آج میں ملہ کو درہم درہم کر دوں گا اگر جملہ بیغار کرے کچھ میرے پسکت سوچ رہے ہوں گے کہ قرامت پہ سہدو سخت جملہ کہہ رہا ہے ممبر پہ لفظیں کتہ نہیں کہنا چاہیے اگر تو میری بات کرتا ہے آن میں تجھے زمانے کا رسول نکھاتا ہوں سرلہ کائنات ہے فخر موجودات ہے کنہ نے کھابا ہے زالہ کبابا ہے لیکن اس نے جمال ہے مجموعہ قرآن ہے عرب کا سلطان ہے آگے کلے ایمان ہے ریبر شریعت ہے پیغام غریت ہے دانہ سول ہے مولا ایک کل ہے دیر افصل ہے کائنات کے رسیر ہے خلق کا پیغمبر ہے ہم نے پینب کے فضلے خیمے میں آکر نیزہ مارا سرکان بھی کوئی نہ رہنے شاہیے سرکان نے کہا کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے کوئی ہے جو اس کو بکھ رہو کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے ابھی سرل نے کہا مولا آپ کے خلاف ابوچھے اللہ آپ نے کتا نہیں کہا ابو لحب للا آپ نے یہ لفظ نہیں کہا اطیبہ للا آپ نے یہ لفظ نہیں کہا اس کو کتا کی کہا ہے نبی نے کہا جو مجھے میدار میں لنکار ہے وہ تو کافر ہے جو میرے کائپ پر آ کر بے غیب کی کرے وہ کتا ہے ہائے 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 بتارے کو شب جائے کریں ہائے 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 ہائ ہم نے کوئی مرد کو ہم نے مرد تو مانا ہے مرد کو نہیں نگار کیا ایک جملہ کیا رہا ہے پھر رسول اللہ پر واپس آ رہا ہے یہ وہ جملہ ہے میرے جوانوں جس کے پنجاب میں سٹیکر بنے رمپی آڑی کی قسم یہ وہ جملہ ہے میں مجلس پر لاتا گجنمالہ میں یوٹیوب پر لون ہے امی پر سعیدہ میں تو ایک کسان کھڑا ہوا وہ آنکہ کہتا ہے سعید دعا کریں میں نے کہا کیا کہتا ہے پی وقت بارش نہ برسے میں نے کہا بارش تو رحمت ہے کہتا ہے نہیں شاید فصلے تیار ہیں یہ جو گڑے برستے ہیں تو فصل خراب ہو جاتا ہے مجھے قسم زہرا بی بی کی پاک شادر کی بھائی مستق شاہدی جانتے ہیں میں رہی تقریر نہیں کرتا جو آتا ہے دے دیتا ہوں بھروسہ ان پر ہے مجھے میں تو سب سے چھوڑا خطی ہوں میں نے کہا ایک دعا تھونے کی ہے ایک دعا میں کر دیتا ہوں میرے جوانوں استقبال کرے گا میں تمہیں یہ نہیں کہوں اٹھ جانا ہوں یہ گناہ دینا جنہ نعرہ نمارے میں فضول باتیں نہیں کرتا ہوں لیکن اگر چوشے علایت آئے ضمیر اور دل کہے کھڑے ہونے کو دل کرے تو ہو جانا نہ خوش سے زبردستی نہیں نہ رازگی نہیں باہ مجھتاک شاہ جی مقبول بھائی چاہتے ہیں میری آواز چاہ رہی ہے رب یعنی کی قصد میرے کے دعا تونے کی ہے ایک دعا میں کہلو کہتے کیا دعا ہے میرے کے پیوت باریس پر سے تو فصل خراب ہو جاتی ہے علی یونوالی لانا کو تو نسل خراب ہو ہوئے 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 کوئی سمجھا ہے چو بنا جناب سیدہ سلامتا کھے آپ کو آگ جتا ہو گیا ہے پاک بھی بھی سلامتا تھے من سیدہ سلامتا ہوں کوثیت شاہ کی تر ١ شرابتا بسوار بشیت passes آگ جتاہ آگ جتاہ آگ جتاہ آگ جتاہ آگ سوال آگ جتاہ آگ جتاہ آگ جتاہ آگ جتاہ آگ جتاہ بلکل نہیں ڈرکی اچھا 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 بھائی بھائی کی جملے پر کچھ کہنا تو نہیں کہتا مکرر لفظ ہوں کہنا چاہتا ہوں چلو چودہ صدیوں کے پاک فیصلہ تو ہو گیا نا کہ درود والے کون ہے بھارود والے ہائے 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 نگار جیاب نارا حیدر ہا 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 میں کمانڈر اچیف کمانڈر اچیف آرمی جنابِ رحیر شاریف کو رمضان المبارک اس مہینے میں مبارک دیتا ہوں قدم بلاؤ رحیر شاریف شیعہ کام تیرے ساتھ ہے پورا پاکستان تیرے ساتھ ہے ربی آلی کی قسم اس کا اپریشن کے نام رکھا گیا ہے ضربِ عزم میں نے کجرہ والا میں پر سو بیس ادار کے مجمع میں یہ چملہ کہا سارے کھرے ہو گئے تھے ضربِ عزم عزم محمد کی ترمار کو کہتے ہیں لیکن سی این سی صاحب میرا مفت میں بشعہ ہے اپریشن کے نام آپ کوئی بھی لکھے فتا اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک سر پہ آیا تو ہی نہیں لگتا ہائے 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 تو جو ہے نا تو جو ہے کمانڈرین چیف صاحب یوٹیوب پہ لوڈ ہو چکا یہ جملہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی وہ وقت گیا جب باتیں ہوا میں تحریر ہوتی تھی اب باتیں اپنا ثبوت رکھتی ہیں اپنا وجود رکھتی ہیں یہ جملہ داد مجھے نہیں دینی ہے یہ سین سی پاکستان کو دینی ہے کیونکہ جملہ طرح بڑا خوبصور ہے میں کسی کی خوش آمن نہیں کرتا نہ میں سیاسی آدمی ہوں لیکن جو اچھی بات ہو اسے ماننا چاہیے ان سے کہا گیا سائن آپ رمضان المبارک میں مسلمانوں پر حملہ کریں یہ کیونکہ جہان ہے اس نے کہا جو خسین کو باغی کہے وہ مسلمان نہیں وہ خارجی ہوتا ہے ہوئے 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 میں گوڑ کیا تم کیا جانا مصطفیٰ کیا ہے جناب سیدہ سلامتہ ہے بے عورت بارش پر سے میرے بچوں تھر کرنی ہے تو فصل خراب ہو جاتی ہے علی جن ولی اللہ نہ کہو اچھا جملہ اس سے بنا ہو تو داد بڑی دو گئے با مشتاب چاہی جانتے ہیں میں نے کبھی نہیں کہا اس کو بٹھا دوں اس کو بٹھا دوں جو نارے والا مانے ایک میں نے ذاکر سے کہا خدا کا خوف کر ایک نیازے لیتے ہو دوسرہ بدوائیں دیتے ہو نارے والا مارنے نہیں آتا نارے والا تو زندگی دینے آتا ہم نے نارے والے کو مانے ہی شریعہ ہے میں یہاں مرنے دیتا ہے بتاؤ ناصر اپاس مر گیا ہے کہ جگہ جگہ پہ ناصر کا ذکر نہیں ہے مرتا وہ ہے جس کا ایمان کوفے کا کسائی ہو ایسے مجھے امید نہیں تھی میں تو بھی زوردار تقریق کرلوں گا جتی میری طبیعت ناصر ہے یہ آپ کی محبت ہے جملہ اس سے بلا کہنا عباس کے کمر میں جملہ بہت کمری پیش ہم تک کہنے لگا ہے اللہ جنابِ سیدہ آپ کو سلام رکھیں اور یہ ملسی ہے اور آپ کو یہ جملہ ملسی ہے ملسی کے ہر شیعہ کے انشاءاللہ یہ جملہ ملسی ہے جیسے آپ کہتے ہیں نا مہتنوں ملسا بارش اسری یہ پرستی ہے کہ زمین مردہ نہ ہو جو بندہ تھک گیا ہاتھ تھڑا کریں یہ ہوش چیک کیے صبح سے اتنے کے سیدھے سوڑا آپ جیئے سلامت ہے کم نے حضر سے زیادی صاحب فرمایا کرتے تھے خطاب اس سے اس کرے کی ہو کہ سامین بوڑھ لوں گرمی کا مہینہ گرمی اپنے عروض پر اردو خطیم سرائکستان پھر اتنی تار عقل ہے حیران کیونکہ ہمارا ہی مولا ہے کل ایمان ان کا ہے مردان اس لیے ہے پریشان تاجہائرہ یہ میرا ملک ہے عزیم اس کا نام ہے پاکستان بارش اس لیے پرستی ہے کہ زمین مردان نہ ہو اور علیہ وآلہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ زمین مردان نہ ہو ہاں ہاں مخصر شاہر جاتے ہیں حائی مقبول صاحب جتنے اممی ناٹھے ہو جو تو شوت میں آ رہی ہیں علیہ وآلہ کے بغیر نماز نہیں پڑھتے انہیں میری دعوت محبت ہے جن کی ہو جاتی ہے وہ جانے علی جانے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے بیسے ایک بات ہی مجھے آج تک سمجھ نہیں ناراض نہ ہونا یہ نماز میں باپ کے لئے دعا کرتے ہونا بلو غربوبین کے لئے دعا کرتے ہوگے نہیں تو نماز میں باپ یاد رہتا ہے ابھی تراب کیوں بھول جاتا ہے وہ نے غور کیا ابھی تراب کیسے بھول جاتا ہے اب ایک سوال ہے میرے ایک سوال ہے ابھی بے شک چپتے ہیں ضروری ہے کہ ہر باپ پہ پچھلے جہاں حق ہوگا وہاں انشاءالہ زمان گولے سعید شیعہ چتنے نماز پڑھتے ہو سعیدہ گاہ رکھتے ہوگا نہیں سارے بھولے ابھی بے شک خاموشی سمجھ سارے سعیدہ گاہ رکھتے ہیں نہ میرے بچے سعیدہ گاہ رکھتے ہو پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یہ شیعہ بار عجیب لوگ ہیں نماز پڑھنے سے پہلے ایسے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں ایک تصویر نکالتے ہیں ایک چکری نکالتے ہیں اسے سامنے رکھتے ہیں اس میں نماز پڑھتے ہیں بھائی ہم کیوں نہ پڑھیں ہمیں ابنیس کا انجام یاد ہے بڑی نماز ہے اللہ مان یہ زمین سے اوپر گیا ہے پہلے عجیب بڑی دوسرے پہ تیسرے پہ چوتھے پہ پانچوے پہ چھڑے پہ ساتھوے پہ آٹھوے پہ نموے پہ تسوے پہ گیاروے پہ باروے پہ پتہ نہیں کتنے عالم چھے سات آجمان اور اس کے آگے عالم چھے چپے چپے میں عبادت کی لیکن آخر میں کیا کہا کہ سجدہ کیوں نہیں کیا کہتے ہیں یہ مٹی سے بنا ہے میں آگ سے بنا ہوں یعنی ابلیس اسے کہتے ہیں جو تراب کا منکر ہو ملسی ملا جو بولا مجھے دکھ ہوگا جو سمجھ کے نام بولا مجھے دکھ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم ملسی ملیس کے نام بولا مجھے دکھ ہوگا جو بلسی ملک کے دشمن ہوگا دراب کے دشمنوں اسے اگلیش کہتے ہیں اور جب دراب کے دشمنوں چورچوں پھروشوں کیا کہتے ہیں تھوڑی بھئی آواز کھولو اسے کیا کہتے ہیں یہ فہماشی نہیں ہے ہم رکھتے ہیں سجدہ گاہ پہ ماتھا میرے بھائیہ تو جب ہم سجدہ گاہ پہ ماتھا رکھتے ہیں کیوں کہتے ہیں اسے خاک شفاہ نہ تشوت کا ثبوت ہے آپ کہیں سائن سبوت تو شوت کا ہے اور پر خاک شفاہ بڑا تلک ہے اس کے بہت گاہ تلک ہے کیوں کہتے ہیں اسے خاک شفاہ جیس لیے کہ اس میں خون حسین مناق اس میں خون جتنے سید و غیر سید ویٹھے ہو اب تک میں نے آپ سے کوئی زبردست کینہ نعرے کے لیے ندار کی بھی کریں لیکن میرے میں سے کہ عظیم غیر انشیعہ سمی مسلمانوں سمجھ آئے ہر بندہ ایک مرتبہ ضرور بولو میرے بچھو تو سجدہ گاہ میں ہے خون حسین یہ خون حسین کون ہے اس پوچھتے نہیں مشکل بات تو نہیں بھئی خون حسین کون ہے علی کا خون علی کا خون حسین کی رگوں میں حسین کے خون ہے سجدہ گاہ میں تو سجدہ تو خون حسین میں کر دے ہو تو سجد میں کہتے ہو علی علی اللہ کا آئے ہائے ہائے تو شمجھ رہا ہے آئے ہائے جملہ نہیں شمجھ رہا ہے جملہ کیا ہے جملہ بٹم جملہ بٹم دی بیٹا علی کا ذکر باطل نہیں ہے باطل شجروں کو یہ باطل لگتا ہے آئے آئے نہیں گوھر کیا نہیں یقین تو اور رسول کی حدیث سنو چونکہ میری بیٹی اور بہنیں بیٹی ہیں میں نے نلتا دم سے بے کر کوئی بازے کھلی میرے نبی نے کہا تھا لہانی تجھ سے محبت وہ کرے گا جو بلدیت میں لہا شریک ہوگا کوئی سب جائے سملا کے نہیں یعنی وہی کرے گا جو ہے ایک پاپ کا پیٹا یقین نہیں آتا یقین نہیں آتا آمیں جملہ کہہ رہا جمدر مولا حسن کسی خبیش کے پاس ہے ممبر پاک حنام نہیں لوں گا ممبر کے تکتر سیکھ جائتا میرے مولا حسن علیہ السلام نے یہ ملائک کے جملہ ہے میرے مولا حسن علیہ السلام نے جلدی بلا کی بلایا ہے کہا تجھے فلا بن فلا نے بلایا ہے حسن کہتے ہیں اس کے باپ کا نام شہیلے میں لسی والوں سمجھ نہیں آرہی یہ تھکے ہوں کہا اس کے باپ کا نام شہیلے ایک چمچہ اُس کے کہتے ہیں یہی ہے سرکار نے کہا چپ کر تجھ اس کے نام لے رہا تیرا باپ بھی موڑے گا تنچہ اے دشگو اللہ لے کے نا رہا جنبی سعید ایسال جنبی سعید ایسال جمعہ سنلو کہتے ہیں موسیقی موسیقی بحرار جی ایسے عدمی ربائی کم پڑا کریں مالسلام علیکم کیا جب میں نے عربی میں کہہ دیا ہے تو آپ کو اس کو پنجابی میں تشریح کرنے کے ضرورت نہیں کیونکہ ہماری بیٹو اور بہنے اللہ پر سلام میں آپ کے لئے دعا کروں بی بی آپ کے سینے کو زور پڑھ یہ محبت ہے محبت اور جنگ میں سب کو جائز ہے لیکن پھر بھی تھوڑا سی چاہتا ہے میرے مولا نے کہا اس کے باپ کا نام صحیح ہے میرے مولا نے جنبی حسن مجتبہ نے کھڑے ہوکے کہا تو مجھ سے بیت مانگنا چاہتا ہے تجھے پتہ نہیں میری لگوں میں ولایت کو خون ہے بابا جی تسلیق اللہ بابا ساتھ سے سیدو یہ نہیں کہا نہیں کا خون ہے کہ میری لگوں میں ولایت کو خون ہے میرا بابا ولی نہیں ولایت ہے آئی 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 نہیں خارجیا میرا بابا ولایت ہے جو حریف جو مانے وہ ولی ہے جو نامانے وہ پیٹنی ہے تجھے نالا حیداری تلا بے حسن کا مجھے دیکھ خموشی نسو جو مولا حسن کہتے مجھے دیکھ میں حسن بیتا ہوں علی کا میں حسن بیٹا ہوں علی کا میرا باپ علی یعنی کہا حسن کے باپ علی علی کے باپ ابی طالب ابی طالب کے باپ ہم کے مطلب اس کے باپ حاشب اس کے باپ ملاہ اس کے باپ کسا کسا کے باپ نمی نمی کے باپ خانم مولا 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 پھر کہنے والوں میں نے تو حسن کے داداس لے کر حسن کے آخری بیتے تو صب کے باپ پتہ ہیں تو بطا ضرور گزید کا دادا پیدا ہوا تھا تک مکہ میں ٹکلے لوگوں نے کہا تھا یہ میرا بیٹا ہے 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 عبادت کے دونوں حصے کیا کرو کچھ لوگوں کو شوق ہے کہ میں مانا جاؤں میں غلطیا تھا میں آج ایک بات بتا رہا ہوں کچھ لوگوں کو شوق ہے میں مانا جاؤں ایک فقیل تھا اس نے اپنے نائب کو خلافت کہا خرقہ بھی اس نے کہا جا بیٹھے جا کے تبلیغ کر چھے ماہ کے بعد واپس آئے اس نے کہا سنا کیا تبلیغ کہا جی مرشد کی اس نے کہا نتیجہ اس نے کہا جی مجھے سب مان گئے شیعہ کے پاس کیا ہوں وہ مان گئے زنی کے پاس کیا ہوں وہ مان گئے وہابی کے پاس کیا ہوں وہ مان گئے دیوبندی کے پاس کیا ہوں وہ مان گئے ہندوؤں کے پاس کیا ہوں وہ مان گئے اس نے کہا فوراں میرے واپس کر بلائیں کہا کیوں اسے کہا تُو منافق ہے تُو نے سچی بات کی ہوتی تو کچھ میرے دشمن ہوتے ہیں ہائے 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 نیجل بلاغہ میں تمہارے مولا کے فرمان ہے جس کا کوئی دشمن نہیں ہے وہ منافق ہوتا ہے خدا رہا میرے ساتھ بولنا کہا جس کا کوئی دشمن نہیں وہ منافق ہوتا ہے جنابی ابی سار نے پیسا مولا فوجو کہا اس لیے کہ حق ہم ہے جو میری ملائے کے قرار کرے گا کچھ دوست ہوگے زیادہ دشمن ہوتے ہیں ہائے 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 دنہ ہاتھ ملن کر گے ہائے داری اللہ سلامتے تھے پورا رہا مزار المبارک میں مسلمان قرآن پڑھ لیتے ہیں مگر قرآن کی معرفت نہیں تھاک تو نہیں گیا قرآن کی معرفت نہیں صحیح ایک جملہ صحیح اجازت کتاب کے نام ہے مدینہ المعاجز حوالہ دے رہا جنب اچھ بڑی کرمی ہے لیکن ایک بات یاد رکھنا آج جو جتنی کرمی میں بیٹھے گا انشاءاللہ جنت میں اتنا خوصورت احسینہ لگا ہو میں نے کیا کروں مجھے سرائکی بھی آتی میں کوئی سارے ملکے ہگال نساؤ جنت وچہ آسانے مجھنا تبدو نمانے پر ملجم مجھنا ہے تو جو خیرہ محشر کی گرمی سپجھ جائے گی اور جو ولایت علی کی سرگرمی میں ڈوپے ہوں ارے خدارہ سوچو عورتوں نے ایک یوسف دیکھا تھا تو انگلیاں کار دی تھی ہم تو فقر یوسف کا ذکر سنے ہمیں تیسے گرمی لگے نارا ہے داری آپ تھوڑی آماز ملا دیں تھوڑی آماز ملا دیں مجھے بڑی دور دور تک آماز پہنچانا ہوتی مجھے وہ نہیں آتا بندہ بات کرے تو بندہ ہلے اس کے لئے تقلیف ہے ناصر عباس کی بھی اور کرامت عباس کی کیونکہ ہمیں زندگیوں سے پیار نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ماؤت علی کی محبت میں ماؤت کا آنا اس سے بڑی کوئی زندگی نہیں ہو سائے بندہ چنگچی سے گر کے مر جاتا ہے یہ پرسو خبر چل لی تھی تین مول بھی چنگچی سے گر کے نالے میں شہید ہو گئے امان سے خبر چل جاتا ہے ہو سکتا ہے بھیکو کر دی سامنے سے ٹھلا لی آئی چلانے والا بھی مولوی تھا پیچھے دو مولوی ایک آگے مولوی اس نے کٹ کیا اس نے اس کو کٹ کر دی اللہ نے شاد کٹ کر دیا تینوں پانے میں شہید ہو گئے گندے پانی میں ڈھو گا یقیناً علی کا دشمن ہو گئے کیونکہ علی کے توش کبھی گندے پانی میں نہیں ڈھو گئے جناب سہیدہ سامنے کے میں مستاج ساجی دلیل دینے میں دوں جہاں تک میری آبارت چاہتا ہے کیوں دشمنی ہے صحیح ہیں شہید محسن نکتوں کے شادہ میں ہوں شہید اللہ محرفان عزابدی کے شادہ رشتہ ایک ہوا لیکن چونکہ وہ سید ہے ایسے مجھ سے نہیں افضل ہے انہیں کہا تھا کیوں دشمنی ہے تجھ کو علیہ حسین سے کیوں دشمنی ہے تجھ کو میں دوسرے جمعہ آرام سے بڑھوں گا آپ کو جوش سے سمنا کیوں دشمنی ہے تجھ کو علیہ حسین سے فرصت ملے تو پوچھنا کبھی والدین سے تھنڈے پڑ گئے ہو سموسہ تو نہیں یاد آرہا شام ہوتے مسلمان کے بندہ بھی سموسہ لگنے لگتا ہے بھاگا بھاگی مولوی بھاگا 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 ایک ہاتھ میں خجور ایک ہاتھ میں سموسہ صرف سفید پیپی گلے میں تصویم ہے کہ کیا ہوا آگ لگ گئی ہے کہ تو روزہ پھلنے والا تو میں رہا کہت تجھے کس نے کھول دیا ہے سارا دن سبر کیا ہے کچھ سبر کر کے دے سبر انوی کے قدموں میں ملتا ہے مدہ کیا پیچھے لو سہدائے تجھائے دور آج ملن کر گئے آئے داری مدینہ پر مات کتاب کا حوال مجھے ٹائم بتا گیا نا مرنہ افتاری ہو جائے تو آٹی افتاری ہو جائے نہیں میری گر افتاری ہو جائے مرنہ نراز ہو جائے روزہ کھول گیا آئی تک کرامت باس لگا رہا بندے آپ کو بھکا مارچ ہو جائے ہم بھوکے نہیں ہیں ہم نے کبھی دسترخانی دیکھا ہم کل ایمان دیکھنے والے 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 میرے پاک رسول نے جبریلے امین کیا لکھ تھے لکھ تھے لکھ تھے کوئی مجھے سانس کی بھی آواز نہیں چاہتی داپ تو دور کی با کیونکہ جملہ بڑا ہے میرے پاک رسول اچھا بندہ بولتا ہے کسی ہے زبان سے ٹھیک ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ تقریب زبان سے بھو علی بیٹا دعا کرو اپنے عمر بیٹے کے لئے دعا بھائی کمر باز کے لئے جن کے لئے سماع کر سب کے لئے میرا سلام و میری مقدس بیٹیوں اور میری شریف مہنوں پر جو تیری گرمی میں بھی میرے مولا کے ذکر میں ادلی تعداد تشیفہ مات سعیت توجہ باب پاک رسول رماتے جبرائیل جیرہ پہ چلیں ولایت کو سمجھنا یہ کمر بھائی علیہ کا مقابلہ جوتی گاچنے والوں سے اور تیل بیٹھنے والوں سے کر رہے ہیں یہ ادلی کی توقین ہے صحابہ اکلام پر میری جان فرمان والی کا شیعہ نہیں ہے جنبی کے پاک صحابہ کو نہ مانت میں لانت کرتا اس بندے پر جو صحابہ کا منکر ہو اور اس بہت سے زیادہ لانت جو بطول کے منکر کو صحابہ کا ہے آئے ہائے ہائے دیگرچیا تجھوہے سمنے پر نعرہ اے دلی بات سمجھا نہیں ایک بلند دوسرا باتا بیٹھن تھا میری تا شیخ داری مجھے جدنی گرمیوتنا مزا آتا جو موسم کو انہا کام کردے شاہیی کہتے کہا جبرائیل جی رب پہ چلے جبرائیل جی جا رسول یہ جو آیتیں لاتی ہوئا ہوا میں ان کا شہر علیوز کا درواز بس آخری زمانس کے بات یہ جو آیتیں لاتے ہوئے کہاں سے لاتے ہو جبرائیل کہتے ہیں مرشد آسمان پہ نوری کبہ ہے آسمان پہ نوری کبہ ہے وہاں جاتا ہوں اندر سے آواز آتی ہے اب یہ سورہ لے جائے اب یہ آیت لے جائے پھر سینجے آتا ہوں پاکر سور مسکر آکے کہتے ہیں جو آواز دیتا ہے کبھی اسے دیکھا ہے چپ اللہ زینہ کا بین زمدہ نہیں یا ایوہ اللہ زینہ آمنو کا زمدہ ابھی چپنا نہ بیٹھا بالکل میں خود کہہ رہا بھی چپ رہے کہا جانس سے یہ آواز آتی ہے کبھی اس کو دیکھا ہے جبرائیل کہتا ہے نہیں مرشد نہیں دیکھا علی کے نبی کے اختیار دی سرکار کہتے ہیں جو آج میں کہہ رہا ہوں اور سنوری کبہ کے اندر چلے جارہا ہوں جبرائیل اپنے پر جوڑ کے کہتا ہے پاسورڈ کیا ہے نیٹ والے ناجوان تو بھلو قرآنے تو نیٹ ورک والے ہیں ترجہ ہے اس ملک کے پر لکھے لوگ جاہل ہوگے میں نے ایک سر مجیسے میں کہا ساہی نے سو روپے کا ایزی لوڈ کر دو سو روپے کا ابے جاہلو ایزی ہو تو لوڈ نہیں ہوتا لوڈ ہو تو ایزی نہیں ہوتا تب ہی تو ملوی سوئی نے کہا تھا اکل ہے تو وہ نہیں کہ ساہی پاسورڈ سکرٹ ورڈ کیا جینا ہے نبی نے کہا ہم پہ ترود بھیجنا ہے درمازے کھلتے جائیں کھوڑا بھولتے جائیں ہم پہ ترود بھیجنا ہے درمازے کھلتے جائیں جبریل پہنچے کہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد نوری کوپے کا درمازہ کھلا اب آپ کبھی امتحان ہے میرے امتحان دے اے اوٹ و روٹی میں تمیز کرنے والوں کی اولاد ہو بھولت کو چھومک پڑھانے والوں تمہیں کیا پتہ ہے علیہ اللہ کیا ہے انڈا کی دوری سے ملی ہی حفظہ کی دشمنی ہے جب جب پہنچا میرے تپے میں تو سوگ نے کسی کو دیکھا اب بھولو نہ بھولو یہ دیکھ کے سمجھائے گی جیسے جبریل نے دیکھا اب میں وہ دیکھنا سمجھا رہا ہوں لیکن یہ دیکھ کے سمجھا ہے جبریل نے دیکھا جبریل نے دیکھ کر ابھی کچھ کہنا چاہا تھا کہ علیل سرسلے میں نے دیکھا جبریل نہ 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 نکسہری نہ ہو جانا اللہ میں نہیں وہ ہے یہ سمجھا ہے کہ نہیں کیا موسیقی رائے اس لئے لگا ہے کہ روزے کے پرگرام بن گئے کنہ ٹیم مالا 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 تو جو ہے ملہ سلام نہیں میں تو وہ علی کو نوکر چار گھندے بھی پڑھا لو میں نے کوئی ڈرپ لگا کے پڑھنا یہاں سے پڑھنا چاہتے ہیں یہ دل سے دل میں علی ہونا چاہتے ہیں طبیعتیں خراب نہیں ہوتی اللہ کرے بندے کی نیت خراب نہ ہو اور نیت میں پانچ نقطے ہیں آئے ہیں گل لو کتنے ہیں چار سوا دون آئیے اللہ نے بتا نہیں دیا نیت اس کی ٹھیک ہے جب پانچ نپاک سے پیار کرتا ہے تو جو ہے نا آج ایک جملہ سلام کرامت با شہدری سے نبی کی حدیث ہے ہمامالو بن نیاد ہر ملکہ دارمدہ نیت پر ہے اب ہر محول میں پوچھتا ہے ہر محول میں جہ چکا نیت ٹھیک کرو نیت ٹھیک کرو نیت ٹھیک کرو رازنہ ہو ہر میں Smith و حمدی آیا ہوتا ہے نیت ٹھیک کرو Stage نہ کھاو یعنے کرو لو نہ کرو پہلم تو ٹھیک کرو پہلے چیلہ تو ٹھیک کرو پہلے حقیدہ تو ٹھیک کرو رب خدا کی قصر رب یاہی کی قصر محمد و عالی محمد کی قصر نیت تشتی ٹھیک ہوتی ہے جس کا خویل پاک ہو خویل تب پاک ہوتا ہے جب رسک پاک ہو رسک تا پاک ہوتا ہے جب اکیدہ پاک ہو اکیدہ تا پاک ہوتا ہے جب آخر پاک ہو اکیدہ تا پاک ہوتی ہے جب ماں پاک پاک ہو ناپاپ تا پاک ہوتے ہیں جب فلائے دیونی کے گنار آرہا اس لیے ٹھیک ہوتی ہے یہ بچے نے کہاں سے دارنا گیا اس بچے وہ کھڑا کر جیساں دارنا گیا دیکھا اس گرمی میں تمہارے پونے نہیں بیٹھتے ہمارا ساپ برس کا بچہ ایسے ہاتھ بلند کر کے کہہ رہے ہیں نارا خیدری اسے کوئی تو یقین ہے نا کسی نے تو اس کی تربیت کی ہے نا میرا سلام اور اپنے بیٹیوں اور بہنوں پر جنہوں نے پہلے باپ کا نام نہیں بتایا پہلے کہاں میرا بچے کے علی یعنی علی اللہ بعد میں کہاں یہ تیرہ نانا ہے یہ تیرہ دادا ہے یہ تیرہ باپ ہے یہ تیرہ چچار پہلے کہاں شدو اللہ علی اللہ وشدو اللہ محمد رشیب اللہ وشدو اللہ علی یعنی علی اللہ اگلا جملانا کہنے دولا یاد لکھنا حرید کی ولایت کا اکراہ روشی کا بیٹا کہتا ہے جو پھالی کے مقابلے میں آیا ہائی 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 تجوہ نارا حیداری میły پہلائی منٹہ محمد زیدی م особенно کہا سبحان ربی اہلا و بحمد میرا اللہ وہ ہے جبریل یہ بھی جبریل تھا امین ہے وہی ہے ہر نبی کے پاس آتا رہا نبوتوں کے مزاز کو سمجھ رہے نہ ہاتھ جوڑتے کہتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ اللہ ہے تو وہ تو کہتے ہیں کلام میرا ہے پھر آپ جو بولتے ہیں کہا بندہ اپنی زبان سے بولتا ہے رابان نشان اللہ سے بولتا ہے آئے 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 جبریل میں نشان اللہ ہوں چہرہ بکنے کھولنا علیہ کا ذکر ہے چہرہ کھلا رکھنا ورنہ بندہ ٹرین کی زک سے بچ جاتا ہے نبی کی حدیث کی زک سے نہیں بچتا یا علی کا نام آتے ہی لورڈ شیڈنگ بھی ہو جاتی ہے چہرہ کھل بھی جاتا ہے چہرہ کھل بھی جاتا ہے میں نے تو اعلان کیا ہوا ہے پاکستان کا کوئی مقصر مجھے دعوت نہ دے آئے 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 میرے لزاق تم نہیں ہو میرے رزاق میرا علی ہے علی کا رزاق اللہ ہے پھر جبریل نے تیسا سوال کیا جاب تک نہیں بول سکتا کمت ہے تیسا سوال فرنٹ سیٹ پارے چپ گر میں کا موقش میں سریعہ پھر تیسا سوال کیا کم ہونا یہ بات تو سمجھا گئے کہ آپ اللہ کی زبان ہیں اس لیے آپ آیا دیں لیکن مولا ایک بات تو شمجھنے ہیں کہا جبیل وہ کچھ کہا ابھی آپ سے لے رہا ہو جانا ہے شہر کے پاس جو علم کا ہے یہاں دیتے ہو وہاں مجھ سے پہلے لیتے ہو میری افتار دنیا میں معروف ہے مولا یہاں بھی ہو وہاں بھی ہو علی موسکرہ کے کہتا ہے نبی سے سنا نہیں کہ میرا علی مظر لگائے بہنے پریشانی کس کی بات کی ہے آج کرتے ہیں ایک زدہ پہ کھیلا جائے اوپر لائیو لکھا جاتا ہے باور ملک دیکھتے ہیں کسی مال ریتی لگے شروع بلک دی رہی ہے جس سے پیچھ ہو جنام نائک اوستیلیا میں آرہا ہندیا میں بھی آرہا پاکستان میں بھی آرہا آج ہی شائنس کے کمال ایک جوز ریوٹی ہے ایک نوز جنے پری پرکی کی ہے شوال کے کمال سر ملیاتی ابھی سوزیان کی پرکی میں تعلیم آسل کرنے والے ابھی جیلوں کیا نہ دو اگر شائنس کی طرقی چاریس جگہ پر ایک رکھ میں محج دتھائے تو مالی پریشان نہیں ہوتا اور اگر میرے کمالی کری چاریس جگہ روزہ دھولے تو پھر حیرت کہتا ہے کیسے پاہ دیا بس جناب سعیدہ ثانی علی اللہ نہیں ہے دادخط علی اللہ نہیں اللہ علی ہے بہت دیر کی محرمہ آتی آتی کہا جو ہے علی اللہ نہیں اللہ کی کسا اللہ علی ہے چاریس علی اللہ نہیں ہے اللہ کی کسا علی اللہ ہے ایک جبلاہ کہوں گا بولنا میں بولنا جتنا تمہیں علی اللہ کہنے سے سلام ملتا ہے اتنا ہمیں اللہ کو علی کہنے سے سلام ملتا ہے ایک خویل عزت کے جملہ علی اللہ نہیں ہے مگر اللہ تو علی ہے آخری فضائل کا جملہ اور تاریخ لکھی جائے گی میں اس جملہ میری بی بی نے چاہتا یہ جناب سیدہ کی دیوی طاقت ہے کوئی دو لاکھ لے کے بھی ایسے پڑے میں نہیں کہنے نوکر نہیں تو ہم صرف قائد آزم والی کی دولت کو دولت مانتے ہو میں نہیں کہ محبت تو دولت سمجھتا ہوں جملہ اس حمدہ کہہ نمرود نے اس لیے قتل کیا کہ مجھے خدا کہو شداد نے لوگوں کو اس لیے قتل کیا کہ مجھے خدا کہو نہیں رکی فراغ نے اس لیے قتل کیا کہ مجھے خدا کہو انتیر اللہ نے اس لیے لوگوں کو قتل کیا کہ مجھے خدا کہو علی نے اس لیے قتل کیا کہ مجھے خدا نہ کہا تو یہ ایمار سمجھتی داتی رہلا علی اللہ علیہ وسلم اللہ علی ہے اس لئے کہا صدق اللہ علی جہاں سے بات شروع اللہ وہ ہے جو صادقی ہے صادقی ہے علی ہے اور عظیم ہے ان تینوں نامتے انہیں اس لئے قدل کیا کہ ہمیں اللہ مانتے ہیں علی نے اس لئے قدل کیا مجھے اللہ رکھو ایک مولوی نے جملہ کیا کیا دیا شیعہ پاگل ہوتا ہے جو اس نے بڑا جملہ کا بڑا جملہ کا وہ نماز پڑھتا تو کافر ہوتا علی نہ پڑھتا تو اللہ ہوتا بہت چھوٹا جملہ ہے بہت چھوٹا جملہ ہے میاری ہے مگر اتنا میار نہیں ہے کہ اس میں اٹھ کے کھڑا ہوا جائے نہ نہ نمتا پہلے دیکھو تو اس لئے تقابل کس سے کر رہا ہے علی راضی نہیں ہے اس بات پر کہ میرا تقابل کس سے مکیہ کے بنیے بکالوں سے کیا تھا میں میار بتا رہا ہوں پاکستان کا کوئی مولوی اٹھے کسی فکہ کا اور کہے میں سو جاؤں تو عبادت خدی رہتی ہے جتنا بڑا مولوی ہو سو جائے تو وضو خدار میں نے شہدے رہا تھا گیا تو تمہاری مرضی جتنا بڑا مولوی ہو سو جائے تو وضو خدار بتاؤں علی کا کیا میار ہے احمد اللہ صدا تو نے لینڈ کروزر میں نہیں کھلنا صدا تو نے اپنی کوٹھیوں میں نہیں رہنا صدا تو نے لوگوں سے ہاتھ نہیں چھوانے صدا تیرا فتوات نہیں چلنا تو نے ایک دن مرنا ہے کفر پہننا ہے چنا سالٹھائے جانا ہے تو نے گبر میں چھوڑا ہے حق کیا بھی نہ چھوڑا تو مجھ کے جب رکھ میں آری کیا ہے سلام کیا مطبع شہدری پہ چھوڑا ملسی feat نمیت کروزر میںelines iefرگ شہدری پہ چھوڑا ہے جس perfect قوے پہ چھوڑا ہے لیکن تو سر باينہا ہے ہ ڈیابانے تلیپ beiگانہ اپنے پہ بنے پہ چھوڑا ہے تو معی دنک Delicious آری کی entsteدھوڑا ہے سوڑا سوڑا ساڑا ہے ابудь صدا آری پہ چھوڑا ہے تو ف سے ریئے باست pills آری shot Finance تو خدار بنچا میں نے سب سے سمجھ رہی آئی شاکر حجر اٹھا کہ جی میرے پیٹا بس اللہ جیو اللہ ربائی تو بغیر نہ را حیدر ملے سلامت اچھے سبحانہ ملے بابی رو پیدا بابی رو پیدا ہاں جلد ہے ہاں کتاڑ کے بیدے ہیں پارد بارد سر بھائی میں سب سے زیادہ اپنی بیٹی اور بہنوں سے معافی مانتوں ہاتھ چھوڑ کر ہاتھ چھوڑ کر کنیزان جنابی زینب سے معافی کا طلب کار میں نے آپ کو بڑی طویر ذہمہ دیکھ لیکن بانی ملیش کبھی حکم تھا اور آپ کی محبت کبھی کبھی آنا ہوتا ہے مجھے اس لئے پنجاب میں تو میں نہیں چاہتا تھا میں دس منٹ کی بیٹی سپن تو جو آپ کی ملہ سو جائے تو وضو نہیں رہتا سب نے سمجھا نہیں ہے سب سمجھتے تو سارے کھڑے ہوتے ہیں کچھ حقیدہ میں کھڑے ہوئے کچھ سمجھ کے کھڑے ہوئے علی سو جائے تو خدا بچتا ہے مقبول بھائی دلیل کیا ہے شب حضرت کا علیل نہ سوچتا تو آج ہم نسیری کو دلیل نہ دے پاتے کہ علی اللہ نہیں ہے جو ایک رات کے لئے سو جائے واللہ نہیں ہوتا علی نے سو کر خدا بچایا ہے تو جس کی قید کے لئے قرآن اترے اس کی نماز کی محلاز کیا ہوگی اے ملادی موت ہے کوئی کلاشاں کور چلانے پیز لگتے ہیں ہم مسئلہ نہیں اٹھاتے ہیں ہمارا اصلہ ٹھیک ہے پنجاب والے بھی نہیں شکلے ہم اصلہ نہیں اٹھا ہمارا اصلہ ٹھیک ہے ہمیں بتے ہیں مللہ کی موت کیا با مشتہ شاہ جیسے دوائی دیں جہاں اس سائز کا یہ اس سائز کا دیکھو نیلا پیلا کالا تیلا کوئی تطر دیکھو وہاں کھڑے ہو کر کہو یا علی مدد ہاتھ سے گلاہ چھوڑے کس کے نام دیکھو ہندووں کے ملک میں رہتے ہیں کلمہ رسول کا پڑھنا جھتکہ علی کا نام کے آنا کس کے جھتکے کی پیداوار ہائے 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 نیلا جیسے میں پاپ نارا ہائے داری ہائے سلامت کی کہاں سے ایٹ آ رہی ہے تمہیں کہاں سے پاور اف منی آ رہی ہے تمہیں کہاں سے کمیونکیشن آ رہی ہے تمہیں کہاں سے یہ تولت لے رہی ہو میرے عظیب پاکستان میں شر پھیلانے والوں کسی مسلمان کا قتل کا فتوانہ رمضان مبارک رحمت کا مہینہ کسی مسلمان کو قتل کا فتوانہ دیں آؤ ہاتھوں کے زنجیر با شیعہ سننی سارے مسلمان یا رسول اللہ کہنے والے اکٹھے ہو جائے یا علی مدد کہنے والے اکٹھے ہو جائے جب کافر حملہ کرے گا تم سے نہیں پوچھے تم میں سے شیعہ کون ہے تم میں سے سننی کون ہے وہ تمہیں محمدی سمجھ کے قتل کر دے مارنا کمان نہیں کافر نہ مارو کافر مارو میرے مولا علیہ السلام کا فرمان سن لو میں ذکر مسائل میں آجا علی بیٹا میری تو توجہ بیٹا بیٹا تو آپ بائیہ دھائی گھنٹ کے بعد شکر اگر نہیں آیا مولا علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کو انسان بس داعت بڑی ہو گئی اب دو جفت بائی انسان کو انسان دو صورتوں میں چھوٹا نظر آتا ہے ہر بندہ نہ بولے ریکن ہو کر انسان کو انسان دو صورتوں میں چھوٹا نظر آتا ہے یا اسے دور سے دیکھے یا اسے غرور سے دیکھے ہماری بل نصیبی ہم مولویوں کے جملے پر بولتے ہیں مولا کے جملے پر بولتے ہیں اتنی دات دیئے جس میں گولنا تھا آپ چھوٹا رہے ہیں مولا فرماتے ہیں انسان کو انسان دو صورتوں میں چھوٹا نظر آتا ہے یا اسے دور سے دیکھے یا پھر غرور سے دیکھے پھر مولا کے جملے سنے چونکہ رمضان مبارک آخری عشر ہے رمضان شروع اللہ سے ہوتا ہے ختم علی بھی ہوتا ہے آیا آخری عشرہ میرے علی کا ہے کیونکہ نبی نے کہا میرا علی نجات ہے مولا فرماتے ہیں انا نجات المومنین میں علی مومنوں کی نجات ہوں تو یہ آخری عشرہ نجات کا ہے مولی کو موت آتی ہے کہتے ہوئے کہ علی کا عشرہ ہے خرق سے رہت رہے ہیں تم نجات کہہ دیتے ہوں ہم علی کہہ دیتے ہیں لکھو تو نجات جسم ہو تو علی پھر میرے مولا کے کیونکہ سنو اور میں ذکرِ مسائب میں آتا ہوں میرے مولا فرماتے ہیں دنیا کے اندر رہو شیئر چھکتا گیا چنگے پہ لکھارے پہ مردس مولوی بن گیا یہ مولا کی بات ہے دنیا کے اندر رہو دنیا تیرے اندر نہ رہے آئے حالی ایسے بولو کہ وہ پھر اللہ حافظ ہے دنیا کے اندر رہو دنیا تیرے اندر نہ رہے بلکل اسی طرح دستی جب تک پانی میں رہتی ہے یہ دیرتی ہے پانی دستی میں آ جائے یہ ہے علی یہ ہے علی آئے حالی آئے حالی پھر مولا کے کونکس میں سہیں جاب مولا فرماتے الفقر اقل من الموتی فقیری سب سے بڑی موت ہے اور اس کے بعد کوئی موت نہیں مولا فقیری کے بعد موت کیوں نہیں کہا موت آتی ہے نفس کو وہ اپنا نفس مار کے ولی بنتا ہے آئے موت اس کو ہے جس کے پاس خواہش ہے ارفلی رہی منتا امیر المومنی کیسے بردان تاجوہ ناروحائی ناری پھر مل سلمان اور اس کے ساتھ اتنے میں سائم آجا میرے والا گزر رہے تھے زندبادار سے جنابیر گئے سلام آگے چند نوجوان کھا مولا کہتے سلمان اس کو بلا قریبا جی مولا قیام کھڑے ہوگا کہا سہین بازار میں کھڑا مولا فرماتے کیوں کھڑے سہین آپ کا شیعہ ہو مولا کہا سلمان اسے تیس درے مارو کہا مولا آپ کا شیعہ ہو مولا کہا ساچ درے مارو مولا آپ کا شیعہ ہو مولا کہا نفے درے مارو سمجھ گیا پاہوں پہ سر رکھ کے کہتا ہے آپ علم کے مالک ہیں یقینہ مجھ سے غلطی ہوگی مولا غلطی کیا ہوگی کہا ہو میرا شیعہ کھڑا بازار میں ہو مصحب ہو بھی مصحب شاہ جی جائزا ہو میرا شیعہ کھڑا بازار میں ہو یعنی بازار میں کھڑے ہو اپنے شیعہ کو برداشت کیا یعنی تیرے حوصلے کے سلام اللہ جانے اس رقم پرداشت کیا ہوگی جب رسیہ میں بگی ہوئی علی کی مقدس پہ بھی شام کے بازار سے غزر غزر کے کہہ رہی تھی مکھر نہ مارو ہم باغی کی نئی نمازی کی پہلے ہیں طبیعت اجازت دے نہ دیں لیکن میں نے کبھی مسائل جی ادھر بٹھو کیاپ کو بٹھو در خراب نہیں جب 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 حالت نے پہلے ہیں ایک بتا پانی کا دے دیں آکھیں اکمل طبیعہ سری نہیں ہو صحیح میں اس کے بعد جو ایک نصیحت اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو ایک نصیحت اپنے جوانوں کو اس کے بعد پانچ منٹ مسائل بہمشتاق شاہ جی دعا کر جائے میری بیٹیوں میری بہنوں مجھے خطرے پہنے پسی کو تھوڑا گے کر گلے میں کپڑا گاہ کر منت کرو میری بیٹیوں جب بھی گھروں سے بہر آنا میری بیٹیوں کبھی چادر کے بغیر نہ تھوڑی آواز کر میری بیٹیوں جب بھی بہر آنا کبھی چادر کے بغیر نہ خطیب آواز بچاتے پیس منٹ پہلو زیادہ رولاؤ تاکہ پیسے بڑھے میں عقیدے میں پہلاؤ ایک نسل حتی اپنے جوان میرے بچوں میرا ایمان ہے تمہاری قسم میں دے سکتا پھر بھی اتحال تاکہ ساری دنیا شراب کیے شرابیوں کے بیٹے شرابی ہوتے لیکن جو غازی کلام اٹھاتے ہو بی بی زینب کا باستہ کبھی زندگی کو شراب کو مو نہ لگا نہیں اس شراب کی وجہ سے اٹھارہ بھائیوں کی نواری سے بہن 36 گھنٹے باب سادھ میں کھڑی ہوتے پہتے ہیں کیسے آگے بڑھوں یہ شرابی ہے میں بطور زانی ہوں تقریباً کونے دو گھنٹے ہو گئے آپ کو مجلس سنتے ہو گئے سید ہے نا جہاں آگ لگتی ہے وہی سے دھوہ اٹھتا ہے میرے سیدوں سے اپنی ہے سیدوں آپ پہلے روحہ کرو گئے کسی کو پتا چلے کسی کا جوان بیٹا مر گیا ہے غیر گھر میں آتا ہے اگر چار پائے کے قریب کوئی گھر والا نہ رو رہا ہوں وہ بھی باہر چپ کر کے جا کے بیٹھ جاتا ہے دنیا پوچھتی ہے تو بڑی چیخیں مار کے آ رہا تھا کہتا ہے ہاں لیکن میں کیسے رو جب گھر والے نہیں روتے تو میں کیسے رو اور جس کے گھر میں رونا ہوں اس کے غیر بھی روتے ہیں سیدوں مجھے علی کی عزت کی قسم ہے اکبر کی برچی ایک طرف ہے کاشن سے تکڑے ایک طرف ہے حسین کا ترکہ میں کھولے سے دوڑا ایک بات ہے عباس کے قطعے میں بازی ایک طرف ہے ماں کا آٹھ گھنڈے کھڑے لینا ایک طرف ہے میٹی کا بات در گھنڈے علی کو سب لگی تھا گیا میرے بیٹی ہو میرے بہنوں چھولی اٹھا کے دعا کرو اللہ میری کسی بیٹی کو عید کے نو دن پہلے اس کے باپ کی موت نہ دکھائے میں ملسی میں اگر کچھ سنی کی بیٹی سن لی ہے تو کرامت عباس حادری کی بیٹی ہے کسی وہابی بھائی کی بیٹی سن لی ہے تو ابھی کرامت عباس حادری کی بیٹی ہے نہ صرف باز کا شہر ہے اسی کے قرب و جواہر ہے مجھے علی کی عزت کی قسم ہے ماں ایسے کھڑی رہی بیٹی ایسے کھڑی رہی ایک پیل کر رہو صرف دور منٹ کے لیے جتنے چوان بیٹھو بزرگوں پر کوئی پابندی نہیں جتنے چوان بیٹھو مرے بیٹی سارے ہاتھ ایسے کرو جب ہاتھ ایسے رکھو گردن کے پیچھے ہاتھ ایسے رکھو صرف ایک منٹ ہاتھ ایسے رکھو اگر میں تمہیں کہوں کہ پانچ منٹ میں ایسے ہاتھ رکھو بوٹ کے باہر چلے دو بے چھوڑ دو ہاتھ مجھے بہت ہو صرف دور شکر لکھے ہیں دردر کا تکنی ہوگئے ہیں ہو کر بنا سے لے کر شام تک حسین کی شریک پر مدر یہ ہاتھوں سے رو رو کے کے دیرائی پتھر رمائے ہمیں علی کی بیٹی ہو کوئی بات ہے جو تھگی ہے سانس لے زیادہ مسائف نہیں پڑھو باہ جی شہادتیں پھلتا پڑھ سکتے ہیں لیکن شام ہو چکی ہے میں محمد اور علی کی پرددار بیٹی کا ایک جملہ پڑھنا چاہتا علی کا آخری وقت ہے علی ابن ابی طالب کا آخری وقت ہے ایکیس رفزان منتحہ سہر علی نے سارے بیٹوں کو کہا باہر چلے جائے سارے بیٹے باہر چلے جائے جب بی بی زینب جانے لگی نا علی نے دامن پکڑا زینب آپ کہاں جا رہے ہیں بابا جب سردار بھائی چلے گئے تو میں کیوں بیٹھوں کہا زینب تیرے لیے تو ان کو باہر بھیجا لو میری بیٹی اس سے دیکھ لینا پردہ کتنا اہم ہے روتے ہو اگر کسی میری بیٹی کے سر سے چادر ہوئے تو ساتھ والی بیٹی کہتے ہیں بیٹا بڑی گھرمی ہے لیکن اگر کسی میری بیٹی کے سر سے چادر نہ ہوئی باب کا جنازہ ہے بہت سکتا ہے زینب مولا ایسے دیتا کر جیسے پڑھنا چاہتا ہوں عزادار بھائی زینب کہتے ہیں بابا خیر ہے یہ خاموشی نے کھڑیاں دیکھیں صرف تھائی منٹ بس تھائی منٹ میں منظر مکمل میری بیپی نے چاہتا ہے بابا خیر ہے کہ زینب بیٹا باپ چند لمحکم ایمان ہے ادھر آزان ہوگی ادھر میں آلی چلا جائے گی میری ایک خواہش ہے میرے بابا حکم فرما بیٹا اگر امیر المومنی غریب بن کر کچھ مانگے ادا کرو گی خدا کی قسم ایسی کے جوانوں بزرگوں زینب کے دونوں ہاتھ علی کے خدموں پہ کہا بابا میری زندگی میں غریب نہ کہلا جلدی حکم کر کہا بیٹا پھر چرار کچھا دے کہا پھر ازارت اور ربا مستان شاہتا ہم دے کہا چرار کچھا دے چرار کچھا دیا بابا خیر ہے حسن کو بھی اٹھا دیا حسین کو بھی اٹھا دیا چرار کچھا دیا علی حاج جوڑ کے کہتے ہیں چند نمہوں کا بیمان ہو زینب زندگی میں آخری مرتبہ چرار کچھا دیا مجھے میں چہرہ بکھاؤ گی خسرائیچی کے غیرت من لگو مجھے چہرہ بکھاؤ گی زینب ہاتھ بانتے کہتے ہیں نہ بابا امام بھر کے حکم نہ دینا بابا میں عباس کی بہر ہوں بابا شرم آتی ہے اچھا میٹے پھر چل کے دکھاؤ زینب کہتی بابا چلنے کے لیے دو بچوں کو کہا جاتا بیٹیوں کو رہن کا بیٹا چلنا سیکھ لے شام کے بازار ہو گیا بہتر آزار پینا رکھا مہتر کہا مجھے چلنا پھرے گا زینب آج جوڑ کے کہتی ہے نرسی والے چلنے کے لیے زینب آج جوڑ کے کہتی ہے بابا زینب آج جوڑ کے کہتی ہے بابا زینب آج تو اس لیے در مار گئی اس کا پائی کوئی نہیں تھا میرے اکار آب آئی ہے اور میرا پاس ہے اور میرا حسین ہے جو اب تک نہیں روش ہے زینب سام میں پہنچی بابے ساتھ بار جو بندہ کہتا ہے میرے تھوڑا تھے جو بندہ کہتا ہے میری ماں مردی میں کبھی نہیں ہو یہ خاموشی نہیں ہے علی کی بیٹی کا محضہ دہ دو میلن میں قیامت نہ ہو میں علی کا نوکری نہیں ذرا سید ہاتھ کریں سادات ہاتھ کریں جی ایک منٹ ہاتھ کریں سید صاحب آپ بزرگ بھی ہیں سید زادہ ہیں اپنی دادی کی عزت کا واسطہ آج آپ مجھے بتائیں آپ کی دادی کا مسائف چھپاؤں یا بیان کروں کیونکہ آپ کے جب فرماتے ہیں ہمارے مسائف کو فردہ نہ دا دعا اپنی ذہن میں رکھ لو خیر نہ کہنا کرامت اباس نے بتایا نہیں میری پیٹیو دعا اپنی ذہن میں رکھ لو جب پھیڑ بھر گئی نا شراب لے کے ناچ رہے تھے اس وقت کتے کے بچہ شمر کہتا ہے سجاد زینب کو کہو اب پیدل چلیں جس بننے کو ترد ہوتی ہے وہ معتم نہ کریں زینب نے کہا مجھے چلنا نہیں آتا دھائی منٹ کے وعدہ دھائی پھر نے برے گیا جس نے اوٹ کے معتم کریں ماموستان شاہ تیری دادی کی قصہ بے لہرد نے زینب کو اتارا نہیں ہے تازی آنا مار کے گرایا اللہ کی پیدل چلیں جس باست ڈالی کی قصہ دھائی پھر نے دھائی پھر آتی دھائی پھر زینب کو ڈالی کیا جرونی آیہے شن کے پیدل چلیں زینب نے سجد کیون جس بے لہرد موسیقی موسیقی موسیقی